آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے نواز شریف اپنی والدہ کے ساتھ ووڈ کاسٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کالیج آف ٹیکنالوجی ریلوے روڈ پہنچ چکے ہیں یہ مناظر آپ لاہور نیوز کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جہاں پر شریف فیملی اس پر اپنا ووڈ کاسٹ کرنے کے لیے پہنچ چکی ہے اور گورنمنٹ کالیج آف ٹیکنالجی ریلوے روڈ شریف فیملی اس پر یہاں پر پہنچی ہے جہاں پر وہ اپنا ووڈکاسٹ کریں گے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں لاہو نیوز کی سکرین پر یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر جو ہے سابق وزیراعظم نواز شریف اپنی فیملی کے ہمراہ ووڈکاسٹ کرنے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں نواز شریف ووڈکاسٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ ٹیکنیکل کالیج ریلوے روڈ پہنچ چکے ہیں جبکہ سابق وزیراعظم کے ہمراہ ان کی والدہ اور بیٹی بھی موجود ہیں اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ مناظر آپ لاہو نیوز کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اسی پر بات کرتے ہیں نوماندہ لاہو نیز نومان نور سے نومان نور بتائے گا فیملی کے کتنے میمبر وہاں پر پہنچے ہیں جو بالکل جو ہے سابق وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف اس وقت گورنمنٹ کالیج آف ٹیکنولوجی جو ہے وہ سٹیشن پر پہنچ چکے ہیں اور اس وقت جو ہے کارکنوں کی بڑی تعداد جو ہے یہاں پر موجود ہے ٹیلی ویژن سکرین پر جو ہے ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کارکنوں کی بڑی تعداد موجود ہے اور میاں نواز شریف کے جو گاری ہے اس کو آگے نہیں جانے دیا جارا جو کارکنان ہے انہوں نے نارے بازی شروع کر دی اور کارکنان کا مطالفہ ہے کہ ہم میاں نواز شریف ابھی گاری سے یہاں پر اتریں اور ہم ان کا دیدار کریں اور میاں نواز شریف کے جو ہے وہ میاں نواز شریف کو چھونے کے لیے یہاں پر کارکنان درس رہے ہیں اور یہاں پر کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہے اور یہاں پر سیکیورٹی کی بھی سبس انتظامات کیے گئے ہیں پولیس کی باری نفری تائینات ہے اور کسی بھی قسم کے نا کچھ دور واقعے سے بچنے کے لیے یہاں پر بڑی باری نفری تائینات ہے اور ابھی جو ہے میاں نواز شریف کی گاری جو ہے وہ گورنمنٹ کالیج تیکنالوجی کالیج سے اندر جو ہے وہ جانے لگی ہے یہاں پر گیٹ کو گول جائے گا ٹھیک ہے نوان ہمارے ساتھ ہی آپ موجود رہیے گا دانیال راٹھور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات جانتے ہیں دانیال بتائیے گا شریف فیملی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کالیج آف ٹیکنالوجی ریلوے روڈ پہنچ چکی ہے آج بلکل گورنمنٹ کالیج آف ٹیکنالوجی ریلوے روڈ پر یہ سرائے سلطان کا علاقہ ہے جہاں پر نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کے جو ہے ووٹ ہیں اور نواز شریف حلکہ انہیں 124 کے زمنین تخابات میں اپنی فیملی کیمرا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں کارپنان کی بڑی تعداد ہے ارکان اسمبلی بھی یہاں پر موجود ہے اور نواز شریف کے استقبال میں پھولوں کی پتیاں بھی انہوں نے بھینکی اور نواز شریف کے حق میں نعرے بھی لگائے ہیں اور یہ اب انتظامیہ کی جانب سے یہ درخواست انہوں نے کیا ہے کہ نواز شریف کی گاری کو اندر جانے کی اجازت دی جائے مگر انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ تمام لوگ بڑا پر رہے ہیں کسی خاص آم کو جو ہے سب کو ایک جیسی ہی پروٹوکل دیا جائے گا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف خود جو ہے چل کے پولنگ سیشن کی طرف اندر جائیں گے لیکن دوسری طرف آہ نواز شریف کیمرا جو لوگ ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ گاری کو دروازہ کھول دیا جائے اور گاری کے ذریعے جو ہے نواز شریف اور ان کی فیملی اندر جا سکے یہاں پر کل آہ نو ووٹ ہیں جو نواز شریف کی فیملی کے ہیں جس میں یوسف عوات ہیں سلمہ عباس ہے نبیہ یوسف ہے سبیہ یوسف ہے اور یوسف عباس شریف ہے نواز شریف ہے اور ان کی والدہ بیگم شمی مکتر کا ووٹ بھی یہاں پر ہے حسین نواز شریف کا بھی ووٹ یہاں پر ہے اور عباس شریف کے بیٹے عبدالعزیز کا بھی ووٹ یہاں پر مجود ہے اور اسی طرح حسین نواز کے بیٹے ذکریہ حسین نواز کا بھی ووٹ یہاں پر مجود ہے کل نو ووٹ ہے جبکہ یہاں پر کوشش یہ کی جارہی ہے کہ گیٹ کو کھولا جائے مگر گیٹ کو کھولنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ابھی اس وقت ہمارے ذرائع کے مطابق نواز شریف اور ان کی والدہ بیگم شمیم اکثر سمید فیملی کے دیگر لوگ موجود ہیں جو ووٹ کاس کرنے کے لیے ہیں جس میں عباد شریف کے سابزادے یوسف عباد اور ان کے حمدہ سلمہ یوسف بھی موجود ہیں جو ووٹ کاس کرنے کے لیے آئے ہیں شاید کگان عباسی کو ووٹ دینے کے لیے نواز شریف خود یہاں پر پہنچے ہیں مگر اس وقت کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ نواز شریف کو اجازت مل جائے گاری کے اندر سہی اور اس کالج کے گیٹ کو کھولا جائے مگر انتظامیہ کی جانب سے جہاں پر ایک پروٹوکول رکھا گیا ہے